مغلور ویدان سبا کے تمام میرے موزے ساتھیوں مغلور ویدان سبا و چناؤ دسترائی کو موشت ہو گیا ہے پرات جو محول ہے دیش کے اندر اس محول کے مدن نظر یہ چناؤ بہت مہتون ہے اسے نہ سرکار بن رہی یا نہ سرکار کے لئے لیکن ایک میسیج ہے کہ دیش کا نوجوان جب روزڈار کے لئے پریشان ہو دیش کا کسان اپنے فصل کے دھام کے لئے پریشان ہو دیش کے اندر مہلائیں اپنی رضوئی کے لئے پریشان ہو اور سب سے بڑی بار جب دیش کے اندر سمیدھان کے اوپر چرچائے ہونے لگے تو سمیدھان کو بچانے کے لئے جو لڑی کوئی دیش کے اندر گری گئی اس لڑائی کو طاقت دینے کا اگر کام ہے توترہ گھنٹ کے اندر آپ کے پرانے اور ہمارے چھوٹے بھائی قاضی نظام الدین صاحب کانگریس بھتیاشنی ہے اور یہاں سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے جو کہ لڑائی بلکل سی ڈی سی دی ہے دیکھے لڑائی اس وقت پورے دیش کے اندر باجپا اور کانگریس کے بیچ میں چل رہی ہیں اور جو لوگ گیچ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھارکی دلتہ پارٹی کو سپورٹ کرنے کی ہم نے بار بار کوشش کی کہ سب لوگوں کو ساتھ لائیں یہ چناؤں بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے سندیش بہت بڑا ہے اس کا سندیش جو یہاں سے جائے گا پورے دیش کے اندر جائے گا آپ لوگوں سے میں بزارش کرتا ہوں کہ بھائی نظام الدین صاحب ان کے بارے میں نہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے کترہ کھنکے بہترین ویدھائکوں میں اگر گنتی کی جائے تو ویدھان صاحب کے اندر چونکے بہتر تو ویدھان صاحب کے لئے چونکے بھیج رہے ہو تو ویدھان صاحب میں پرفارمنس بھی ہونے چاہیے تو ویدھان صاحب کی پرفارمنس جو نظام الدین کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اترا کھڑ کے تھیاس میں کیونکہ جب سے اترا کھڑ بنا تب سے جو چند اچھے بولنے والے ہیں ان کے اندر نظام الدین کا شمار ہے اور نظام الدین اگر ویدھان صاحب میں ہوں گے تو یہ نسچے طور سے آپ کے سیتر کی آواز بلند ہوگی انشاءاللہ دلدی دوبارہ آپ کے بیشنوں بھی ہوں گا آج تو ہم لوگ لیکن رہتے تو میں نے نظام الدین بھائی کو فون کیا تو ان سے ملنے کے لیے لیکن محمید ہے کہ آپ سم لوگ بہت عقل بندی کے ساتھ موٹ کر استعمال کریں گے بہت دو شکریہ ملوڑ ملوڑ کے سمانت بوٹرز آج ملوڑ کے دانسام میں آنا ہوا اور جیسے کی سانسد مہد نے بتایا ہے کہ ابھی لوگ سبھا چناؤ ختم ہوا ہے اور اس میں جو سوچ بوچ کا فریچے موٹرز نے دیا ہے میرے خال سے میں امید کرتے ہیں کہ ملوڑ کی جنتہ بہت سمجھدار ہے بہت اکرمند ہے اور وہ اس بار بھی وہ ہی سمجھداریں جو لوگ سبھا میں دکھائی ہیں یہ نہ دکھانے کی وجہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جاگروک ہیں شوشل میڈیا پہ جاگروک ہیں چناؤ دستاریت کو ہے بھائی نظام الدین چناؤ لڑ رہے ہیں اور چناؤ جو قریب آئے گا یہ بات آپ میرے بکھے رکھئے گا آپ کو ایک ایسا پرتیاشی کو چننا ہے جو ٹرائیڈ ہو ٹیسٹڈ ہو ٹرسٹڈ ہو اور یہ تینوں خوبیاں جو ہیں یہ نظام الدین بھائی میں ہیں باہر سے بھی چھتر کے باہر سے لوگ چناؤ لڑنے آئیں گے آپ کو وہ آدمی چاہیے جس کو آپ خون کر سکے جس سے جا کیا بھلے سکے ووٹ باٹنے کے لیے ووٹ خٹنے کے لیے دستاری کی افوائے بھیلانے کے لیے آئیں گے آپ کو بہت سمجھداری سے شور نہ مچاتے ہوئے اور آپ نے سجھ بوجھ کا پریچے کہ مگر اور کی دن تھا چناؤ لڑانا بھی جانتی ہے چناؤ جتانا بھی جانتی ہے سانسٹ مہدے نے بتایا کہ نظام الدین بھائی کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے ان کی فیملی کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے لیکن چناؤ جس بندو پہ آکے آخری دن رکھے گا وہ لوکل ورسز آدرس ہوگا ایسا جو آپ کی بیچ کا ہو جو آپ کی پریشانیوں کا سمجھتا ہو اور جو تین لائن میں نے بھی کہی ہے ٹرائیڈ، ٹیسٹڈ اور ٹرسٹڈ سوچ کے دیکھئے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھئے گا اگر یہ تینوں خوبیاں تو ووٹنگ پرسنٹیج خاص کر جو ہم نے اپنے لوگ سبح چناؤوں میں دیکھیا اگر آپ نے اپنے چھتروں میں ووٹنگ پرسنٹیج بڑھا دی تو آپ کا آزار چناؤ یہ ہی جیت گئے ہے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں شکریہ جیسا نظام الدین سانسد بہدے نے کہا آج اچانک آگے ہیں دوبارہ جب جب نظام الدین بھائیہ کو گلائیں گے ہم یہاں موجود رہیں گے اور چناؤ کے آسان دین پہ دلانے کی دن پہ ہم نظام الدین بھائی کے ساتھ انشاءاللہ